السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حائشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج عمران خان کو جیل میں پورے دو سو دن ہو چکے ہیں جیل میں ان کی ڈبل سینچری مکمل ہو گئی ہے خان صاحب کے بارے میں پاکستان میں جب انہیں گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور گرفتاری کے فوری بعد ایک پروپاگنڈا یہ کیا گیا کہ وہ جیل میں ایک دن بھی گزار نہیں سکیں گے وہ معافی مانگ لیں گے اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں گے اور پھر ویرز آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے مختلف قسم کی سوشل میڈیا پر خبریں یہ جانبوجھ کر پھیلائی گئی کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے اور ان سے کوئی ملنے آیا اور جس کی متعدد دفعہ عمران خان نے تردید بھی کی ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ ہمارے سامنے آپشنز رکھے گئے لیکن ہم کسی طرح کی ڈیل جو ہے وہ حکومت وقت یا پھر کسی تیسی طاقت سے کبھی بھی اسے ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی خان صاحب جھوک جائیں گے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن نہ ہی پارٹی ٹوٹی نہ ہی لوگ جھوکے نہ ہی عمران خان جھوکے اور پھر یہ بھی تاثر بہت عام تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان طریق انصاف کے حمایت یافتہ ہیں وہ بھی پاکستان طریق انصاف کو خیر بات کہہ دیں گے لیکن شاید لوگ ہی بھول گئے کہ جو لوٹ ابھی آئی ہے اس لوٹ کے اندر پاکستان طریق انصاف کا ڈائی ہارڈ قسم کا سپورٹر ورکر جسے ٹکٹ ملا اس نے عمران خان کی نمائندگی عوام کے درمیان کھڑے ہو کر کی ہے بلہ اپنے واپس لے لیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اب پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ بکھر جائے گی لیکن خان صاحب جیل میں بیٹھے رہے اور تمام لوگوں کے اندازے بلکل غلط ثابت ہوئے تفسر غلط ثابت ہوئے لوگوں نے یعنی وہ نون لیگ جو پاکستان طریق انصاف کے حوالے سے آج بھی پروپاگنڈا کر رہی ہے سہولتکاری کا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج نون لیگ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر سے کس قسم کی ٹویٹس کی گئی آج ٹاک شوز کے اندر وہ لوگ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر کے پی میں پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر آئی ہے وہ ہے پاکستان مسلمی کی دون کچھ لوگ برملہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن اکثر جو ہیں وہ اسے اس حقیقت کو آج بھی تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہیں ویورز آپ کو ہی بتا دیں کہ نہ ہی عمران خان صاحب باہر گئے اور نہ ہی انہوں نے ڈیل کی آج جو اب سرپرائز ہے نا اس پورے جو میں نے آپ کے سامنے سیاسی منظر نامہ رکھا اس سے جڑا ہوا جو سرپرائز ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک سرپرائز پاکستان تحریک انصاف نے تیار کی آئی جی اور اس سرپرائز کا تعلق انتخابات سے ہے بریسٹر گھور صاحب کے کچھ مطالبات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل دستور کی مکمل بالا دستی سے جڑا ہوا ہے امامی منڈیٹ پر کھلی نقب زنی ووٹوں کی بے حربتی ہے ملک کو سیاسی ادم استقام سے نکالنا ہوگا ترقی پر ڈالنا ہوگا تو آپ کو منڈیٹ کو قبول کرنا ہے لہٰذا فارم فورٹی فائف کے مطابق جاری کیے جائیں نتائج کو اور ہماری چھینی ہوئی نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب خیبر پختونخواہ اور پھر جہاں جہاں بھی یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کو انڈو کیا جائے اب یہ جو سرپرائز اس پوری حکمت عملی اور سیاسی منظرنامے اور اندازے جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو غلط ثابت ہوئے اب یہ سرپرائز ہے کیا سیاسی حکمت عملی جی یہ تیار کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اور اگلے چند دنوں میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں گے اور تسلی کے ساتھ الیکشن پاکستان میں کرائے جائیں گے تاکہ کسی کو کوئی اتراز باقی نہ رہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس مقصد کے لیے بلہ واپس لیا تھا مقصود نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل سکیں اور ساتھ ہی لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکے ووڈ بینک جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو جائے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا اب بلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں تحریک انصاف کو واپس کرنا پڑے گا اچھا اب بلہ واپس لینے کی جو تیاری کی جا رہی ہیں جو سرپرائز ہے وہ یہ ہے جی کہ زمنی انتخاب میں تحریک انصاف بلے کے نشان پر لڑے گی میں نے آج جو مختلف ریزلٹس آئے ہیں پجاب کی حد تک اور سندھ میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ وہ نشستیں جہاں سے جو قائدین ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جنہوں نے دو دو نشستوں سے انتخابات لڑے اب ہونے جی یہاں پر زمنی انتخاب اور زمنی انتخاب میں بلہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیگر سیاسی جماعتوں کا اتنا بڑا امتحان ہے کہ اب عمران خان نے جس طرح جیل میں بیٹھ کر ان کی سیاست کو ختم کیا اب ان کے وجود کو بھی ختم پاکستان کی سیاست سے کرنے جا رہے ہیں وہ کس طرح جی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انتخابات کے اندر جو عام انتخابات تھے پاکستان طریقہ انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر آئی اور اب ہوں گے زمنی انتخاب حکومت آپ کی اور پھر عوام جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کرے گی ان حلقوں میں اور غصہ جو فارم فورٹی فائف کا تھا اور جس طرح صحیح یہ پورے کا پورا پی ڈی ایم ٹو کا ٹولا پاکستان کے ٹیلی وین چینلز پر بیٹھ کر اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں تو اب دوبارہ سے غصہ نکلے گا اور وہ لوگ جو ابھی بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے اور کسی کے دباؤ میں آ کر حکومت انہیں بنا تو لیں لیکن اب ان کی سیاست کیسے ختم ہونے جا رہی ہے عام انتخابات میں ختم ہوئی اور سیاسی وجود جو ہے وہ آپ کے زمنی انتخابات میں ختم ہو جائے گا لوگ کہیں گے نا کہ یار یہ تو پھر وہی ٹولا آ کر بیٹھ گیا اور ہمیں انہوں نے کیا ریلیف دینا ہے تو فارم فورٹی فائف کا غصہ جو ہے وہ آپ کو اس زمنی انتخاب میں الیکشن میں نکلتا ہو نظر آئے گا اور یہ صرف ایک دو نشستیں نہیں ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور میں پاکستان طریقہ انصاف کی مرکز میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی نشستیں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی دیکھ رہا ہوں مریم نواز نے لاہور کے ہلکہ نے ایک سو انیس سے جو ہے وہ انتخاب لڑا تھا چونکہ وہ منسٹر پنجاب کی بن رہی ہے چیف منسٹر تو اب یہ ہلکہ بھی خالی ہو جائے گا تو یہ سیٹ یہاں پر بھی انتخاب ہوگا شہباز شریف صاحب نے لاہور قصور سے الیکشن لڑا ایک ہلکہ یہاں سے بھی خالی ہو جائے گا پھر ایک اور زمنی انتخاب احسن اقبال صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ مریم کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر انہیں شاید کوئی اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے اور وہ مریم کے ساتھ رہیں گے اور یہ نواز شریف صاحب کے کیم کے بندے ہیں تو لہٰذا این ممکن ہے کہ قومی اسمبلی کی نشست خالی ہو جائے تو پھر ایک اور زمنی انتخاب حمدہ شہباز کے پاس بھی دو نشست ہیں پنجاب میں بھائی صاحب رہیں گے یا پھر مرکز میں جائیں گے یہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کونسی نشست رکھتے ہیں مریم کے انڈر کام کریں گے ابا جی کے انڈر کام کریں گے ڈانٹ انہیں کہاں سے زیادہ پڑتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا پھر علیم خان صاحب نے سبائی اور قومی اسمبلی کی نشست پر بھی الیکشن لڑا ایک نشست وہ رکھیں گے اینے کی رکھتے ہیں یا پھر پی پی کی رکھتے ہیں پنجاب میں بیٹھیں گے یا قومی اسمبلی میں جہاں پر اچھی ڈیل ملے گی وہ وہاں پر چلے جائیں گے ایک نشست انہوں نے رکھنی ہے اور پھر ایک اور انتخاب ہوگا تو یہاں پر بھی لوگوں نے اپنا غم غصہ جو ہے اس کا اظہار کریں گے پھر اینے آٹھ باجوڑ سے ریحان زیب کے قتل کے بعد یہاں الیکشن ملتوی ہوئے یہاں پر بھی الیکشن جائیں وہ دوبارہ ہونے ہیں پھر پی پی دو سو چیاسٹ پر بھی الیکشن ملتوی ہوئے وہاں پر بھی دوبارہ سے انتخابات ہوں گے شباز شریف نے دو صبح سیٹو پر الیکشن لڑا پی پی ون فائف ایٹ اور پی پی ون سکس فور یعنی یہ دو نشستیں ہیں جہاں سے دوبارہ انتخابات ہوں گے اور یہاں پر بھی زمنی ایک جو مارکہ ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ لوگ اپنا غم و غصے کا اظہار اس نشست کے اوپر بھی یعنی فارم فورٹی فائف کی شکل میں قصہ نکالتے ہیں تو ایک اور نشست مجھے پاکستان تیری کے انصاف کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر نولی کے بارے میں جو ایک امپریشن ہے جی جتنے ان کے ہارے ہوئے امیدوار تھے یعنی مثال کے طور پر علی پرویز ملک کو ان کے علاقے سے نہیں جو ہے موقع ملا خواجہ ساد رفیق صاحب ہار گئے شہر روحیل اسکر ہار گیا رانہ سنالا کو ٹکٹ جو ہے وہ دوبارہ سے دیا جائے گا اور پھر یہاں سے ان کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی پنجاب کی پوری مشنری جو استعمال ہو جائے گی اور ان کا مقابلہ جی پاکستان تیری کے انصاف جے ہوگا اب پاکستان کی عوام نے دوبارہ سے جب یہ لوگ جائیں گے ہارے ہوں کو دوبارہ ہرانا ہے یہ اب عوامی منڈیٹ جو اس طرح سے چوری کیا گیا اگر فیصلے میرٹ پر ہوئے اگر عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا گیا تو پھر نیتائیز تو ہمیں پہلے ہی پتا ہیں کہ دوبارہ ایک ہار جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کو کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہی ہے اور پھر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جی جس کی حکومت ہوتی ہے عام طور پر زمنی اندخاب جا ہے وہ جیتا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے جو الیکشن کی گمیز تھی نا جی اور جس طرح سے الیکشن کے بارے میں ایک سوچ رکھی جاتی ہے جی ووٹر جو ہے وہ برادری کا ہوتا ہے علاقے کا ووٹ ہوتا ہے آپ کو پاکستان طریقہ انصاف نے اس ملک کو ایک نئی سوچ دے دی ہے اور نوجوان ووٹر اب آپ کو میدان میں نظر آ رہا ہے آپ ان سے سوشل میڈیا کے اوپر جو مرضی کہیں جیسے مرضی آپ ان کے حوالے سے بات کریں لیکن یہ تبدیلی تحریک انصاف کی وجہ سے پاکستان کے اندر آئی ہے اور دوبارہ سے مجھے تو جی یہ ٹولہ جو ہے وہ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ ان کی سیاست کے لیے بہت ہی خطرناک چیز اس لیے ہوگی کہ تازہ تازہ آپ حکومتیں منا کر بیٹھے ہیں نتائج آپ کے خلاف آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام آج بھی آپ کو انہوں نے ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کیا اور ویڈز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان مسلمی قنون نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا وہ سوشل میڈیا کو زہر پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ان کا یہ شاید خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے عدلیہ کے لیے آپ جتنا زہر جو ہے پھیلائیں گے اس سے ان کو جیت جو ہے وہ ملے گی پاکستان کی عوام جی اب بے وکوف نہیں رہی شعور آ گیا ہے لوگوں کے اندر اور یہ جو ووٹ ملے نا اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ لوگوں نے شعور کا ووٹ دیا یہ ایک بغاوت تھی مروسیت کے خلاف یہ بغاوت تھی دو خاندانوں کے خلاف پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ جناب اب یہ جو وڈیرے کا ووٹ تھا یہ جو برادری کا ووٹ تھا اور پھر جس طرح سے دھونس اور زبردستی کا ووٹ تھا اب ہم نے اس سے ایک قدم آگے جا کر پاکستان کے منڈیٹ کو دیکھنا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جی کہ لوگوں نے شعور کی بنیاد پر ووٹ دیا ہے آپ اسے پروپاگنڈا کہیں آپ اسے جو عمر جی نام دے دیں آج پاکستان مسلمی قنون کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے وہ لوگ جو پبلیکلی تو نہیں بات تسلیم کرتے لیکن وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان کی عوام نے انہیں ہرایا ہے اور پی ٹی آئی کو جتوایا اور یہ ووٹ کی طاقت سے ہوا یہ لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں اور ٹیلی وین ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کر برملہ اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عدلیہ خلاف جی سازش اب یہ ہو رہی ہے کہ سہولتکاری کا الزام نون لیگ کی طرف سے لگایا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو یہ سہولتکاری ریلیف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اچھا جی پچھلے چند دنوں میں عدلیہ پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلے دیتی ہے یعنی پشاور سے جو فیصلے ملنا شروع ہوئے چونکہ آپ کو فیصلے اور آپ ریاست جب استعمال ہوتی ہے تو عدالتیں پنجاب کی ہوں یا سندھ کی ہوں یا بلوچستان کی وہ بول نہیں رہی ناکازی صاحب بول رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بولتا ہے تو آپ نے پھر کدھر جانا ہے اب وہیں جائیں گے جہاں سے آپ کو انصاف کی امید ہوگی پی ٹی آئی کے روپوش جتنے بھی رہنما تھے نا جی وہ ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں عمر ایوب صاحب روپوش تھے پشاور ہائی کورٹ سے زمانت لی وہ باہر آ گئے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سیکیٹریٹ میں انہوں نے گفتگو بھی کی فیصل جعوید روپوش تھے پشاور ہائی کورٹ میں زمانت ملی باہر آ گئے میاں صاحب روپوش تھے انہیں بھی پشاور ہائی کورٹ سے زمانت ملی باہر آ گئے پنجاب سے پولیس پکن رہے گئی لیکن خبر ہی آئی ہے جی کہ سپیکر ہاؤس میں وہ دوبارہ واپس چلے گئے اور وہاں پر اس وقت انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور باہر پنجاب پولیس بیٹھی ہے جیساں ہی وہ باہر نکلیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا شبلی فراز صاحب نے بھی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اور انہیں بھی رہداری زمان ملتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے علی امین گنڈا پور روپوش تھے انہوں نے بھی زمان لی اور اب سپیکر ہاؤس میں ہیں طریقہ انصاف خیبر پختونخواہ کی جو سینئر قیادت عاطف خان شہرام درکی کامران بنگش کئی ماہ سے روپوش رہنے کے بعد انتخابات میں کامیاب ہوئے پھر وہ منظر آم پر بھی آئے پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کارکن جو ہے طریبہ راجہ کو زمان مل گئی اور فیصلے میں لکھا گیا کہ جرم ثابت نہیں ہوا اور کوئی ثبوت جو ہیں یعنی سی سی ٹی وی فوٹیج فرہ ہم نہیں کی جا سکی اور پنجاب میں سنم جعوید کے ایک حامد کی بھی زمانت ہو جاتی ہے اور سینیٹر جو آن عباس صاحب تھے جو پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے صدر تھے وہ منظر آم سے غائب تھے انہیں اٹھایا گیا وہ نومی کی مضمت کرتے ہیں اور پھر اب پھر سے دوبارہ سے وہ ایکٹیو ہو گئے حماد عظر صاحب ہے جی سینیٹر آزم سواتی مراد سعید یہ تحال ابھی تک روپوش ہے ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت جل سامنے آ جائیں گے لیکن ہوا یہ ہے جی کہ جس طرح سے عدلیہ کے خلاف ایک کمپین جلائی جا رہی ہے میں آپ کے سامنے کچھ ایکزمپلز رکھ دیتا ہوں اور یہ ایکزمپلز کیا ہیں جو نون لی کے پلیٹ فارم سے عدلیہ پر حملے کیے گئے اور پھر جو اس وقت ایک ڈیوین ہے پی ٹی آئی کے اندر سیاستدان ورسز وکلا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے آنے سے کس طرح سے پی ٹی آئی کا جو موقف ہے سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دیگر جماعتوں میں بھی یہ موقف موجود ہے کہ ہمیں وکلا سے بات نہیں کرنی بلکہ ہمیں سیاستدانوں سے بات کرنی اور سیاستدانوں کے آنے سے پاکستان تحریکی انصاف کا ایک پولٹیکل ویو پوائنٹ جو ہے وہ لوگ جو سے سیاستدانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بیریئرز جو ہیں وہ گرتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر میں آپ کو یہ بات یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب میں مریم نواز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سیاستدان کی ضرورت تھی وہاں پر کوئی سیاستدان موجود نہیں تھا تو اگر تو میاں اسلام اقبال کو گرفتار نہ کیا گیا تو یقینا اپوزیشن لیڈر کی شکل میں وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی امتحان ہوگا اگر عمر ایوب کو جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر دوسری طرف پنجاب میں اگر کسی اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی قیدی کو ہماری حکومت میں نہیں رہنگے تو پھر اگر یہ لوگ گرفتار ہو گئے تو پھر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جوے بن سکتا ہے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ مجھے پنجاب میں جب اسمبلی کا سیشن بلائے جائے گا اور جمعیہ اسلام اقبال صاحب ہے جساں ان کو پنجاب پر پکڑنے کے لیے گئی ہے کے پی کے اندر تو مجھے یہاں پر لڑائی نظر آ رہی ہے اور این ممکن ہے کہ انہیں اسمبلی کے فلور پر بھی پہنچنے نہ دیا جائے اور انہیں نو مئی کے واقعات میں گرفتار کر لیا جائے اب آ جاتے ہیں جی کہ نون لیگ نے عدلیہ پر کس طرح حملے کی ہے ہنہ پرویس بڑھ جو ہیں وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ حیران ہو نو مئی کے درشتگرد جن کا تعلق پنجاب سے ہے انہیں پشاور ہائی کورٹ زمانتیں بانٹ رہی ہے جب عدالتیں اپنے لادلوں کو جھوٹ دینے لگ جائیں تو پھر انصاف کا خدا ہی حافظ ہے پھر کہا کہ افسوس ایک عدالت اب بھی نو مئی کے درشتگردوں کو سہولت فراہم کر رہی ہے پھر نون لیگ کے ورکر ہیں جو زیشان نیازی صاحب یہ مریم کے بہت قریب ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ماشاءاللہ ایک رو پوش درشتگرد پشاور ہائی کورٹ ججز گیٹ سے داخل ہوا سہولتکاری اسی کو تو کہتے ہیں پھر مریم نواز کی سیکرٹری سانیہ آشک نے ایک ری پوست کیا جس میں لکھا کہ میاں سلم ہائی کورٹ ججز گیٹ سے نکلے وکلا کے روپ میں تھے اور سپیکر ہاؤس وہ پہنچ جاتے ہیں پھر نون لیگ نے اپنے اوفیشل سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھا کہ سانیہ نو مئی میں ملوث ایک اور مجرم کو پشاور ہائی کورٹ نے زمانہ دے دی آخر کب تک ان قومی مجرمان کی سہولتکاری جو ہے وہ جاری رہے گی دوسری پوست پہ نون لیگ نے یہ بھی لکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی سہولتکاری اب بھی جاری ہے نو مئی کی دہشتگردوں کو پشاور ہائی کورٹ سے زمان مل گئے دیکھیں جی اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتراز نہیں ہوگا اور کسی کو بھی نہیں ہوگا بلکہ کل ایک خط لکھا ہے یاسوین راشد صاحبہ نے جیل سے اور انہیں کہا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے یہاں پر گنگا بہرا بھی ہے نہ ہماری آواز سن رہا ہے نہ ہم سے بات کرتا ہے نہ ہماری گزارشات پر کوئی کان دھرتا ہے کیونکہ ثبوت مہیا نہیں کیے جا سکے اور پھر آپ نے لوگوں کو کس پداش کے اندر جیلوں کے اندر جو ہے وہ رکا ہوا ہے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دیں سزا دی جائے اور اس حجانی کیفیت سے پوری قوم کو نکالیں خدا کے لیے جب آپ اس طرح کی کیسز بنا کر لوگوں کو اندر رکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر کسی نے نو مئی میں کوئی ملوث تھا تو اسے واقعی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے یہ پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ ہے لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ ان ثبوتوں کو بنا نہیں سکتے سزا تو آپ دے سکتے ہیں لیکن سبوت ملیں گے نہیں آپ کو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ امریکہ نے جو تشویش کی ایک نئی لہر وہاں پر دھوڑ گئی ہے اور مجھے حرانگی ہوتی ہے کہ امریکہ آج کل ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے وہ وشنٹن میں جی پریس بریفنگ دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہے میتھیو ملر وہی کہتے ہیں کہ انتخابی بے ذابطقیوں کے کسی بھی دعوے کی مکمل تحقیقات امریکہ دیکھنا چاہتا ہے اور پاکستان میں اظہار رائے اور تعلق کی ازادی پر پابندیوں کی رپورٹس پر ہمیں تشویش ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے ازادی اظہار رائے کا احترام ٹویٹر میں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک رسائی کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے رہیں گے اور پاکستان میں ٹویٹر کی بندش نے امریکہ کو بھی پریشان جو ہے وہ کر دیا ہے اب واقعی امریکہ پریشان ہے ضرور کمنٹس کیجئے گا پھر انتخابی دھاندلی الزمات پر ٹویٹر کی بندش پاکستان دنیا میں کیا مزاک بن رہی ہے اس پر بھی جواب دیجئے گا یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور پھر انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کا امریکہ مطالبہ پاکستان پر کیا دباؤ بڑھڑا ہے اس پر بھی اپنی رائے ہمیں آپ بھی سکتے ہیں اور پھر الیکشن متنازع ٹویٹر بند اور الزمات کی بوچھاڑ پاکستان آپ کہاں پر کھڑا ہے اس بحث کو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں ویڈز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عرفان صدیقی صاحب آپ کی زبان جو ہے وہ بولنا شروع کرتی ہے نون لیگ والے حکومت بنا کرنا کچھ زیادہ خوش ہمیں نظر نہیں آتے میرا یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے پاکستان مسلم اگنون کے لیے کہ اب آپ نے اگر نفرت کی سیاست کینا تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی یہ عوام کا منڈیٹ ہے یہ کسی بند کمرے کا منڈیٹ نہیں ہے اس کا احترام کریں اور پاکستان کی کارکردگی لوگوں کو کس طرح آپ نے بہتر ان کو میارے زندگی دینا ہے مسائل کس طرح حل کرنے اس پر توجہ دیں چونکہ اب نون لیگ ویورز کر کے آ رہی ہے نون لیگ میں جوے لطیق صاحب مریم نواز کی زبان بولتے ہیں نواز شریف کے کیم سے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی سے ملنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا بھئی عوام نے آپ کو ووٹ ڈین دیا نا آپشن آپ کہاں سے لے کر آتے حکومت بنانا ہم پر تھوپا گیا کس نے تھوپا کہہ دیں کہ پاکستان کے طاقت اور لگے کہہ رہے تھے کہ یا یہ ہے یا یہ ہے یا پھر ہم ہیں اس میں ہماری خوشی نہیں تھی جوے لطیف کو چاہیی تھا کہ وہ بتاتے کہ کس نے تھوپا کون سے مجبوری تھی میہ صاحب نے ووٹ کو عزت کیوں نہ دی میہ صاحب نے احتساب وہ چاہتے تھے وہ کیوں نہ ہو سکا وہ کہتے تھے نا کہ پہلے سب کا احتساب ہوگا تو آپ پہلے احتساب کر لیں آپ کا خیال تھا کہ آپ جنرل باجوہ کا احتساب کر سکیں گے سسٹم نے آپ کا احتساب کر دیا اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں پھر جوے لطیف صاحب نے شباز شریف کو ناہل قرار کس طرح سے دے دیا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جس طرح سے بنوائی جا رہی ہے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے کیا قربانی کے لیے مسلک نونی رہ گئی ہے نواز شریف پنجاب اور وفاق میں حکومت کو دیکھیں گے نواز شریف جو ڈیلیور کر سکتے تھے اب وہ شاید نہیں کر سکیں ایک تو جی عدم اعتماد ہے شباز شریف پر اور دوسری طرف عدم اعتماد ہے اپنی بیٹی کے اوپر بھی کہ شاید ان کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے کہ ڈیلیور کر سکیں پھر شباز شریف صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی اب کیا گھر بھیجوائے گی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں چونکہ یہ عرفان صدیقی صاحب بھی اب بول پڑے ہیں اور عرفان صدیقی صاحب اگر بول رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ہی مشہور جملہ تھا جو کہا نواز شریف صاحب نے کہ جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائے تو یہ جملہ جو تھا یہ لکھا ہوا تھا لکھا گیا عرفان صدیقی صاحب کی کلم سے اور پھر نواز شریف صاحب بولنے والے تھے اگلی متوقع حکومت اکثریتی نہیں بلکہ اقلیتی ہوگی ہمارے سخت فیصلوں پر پیپلز پارٹی تنقید کرے گی ہمارے مختلف اور متصادم ایجنڈے سب سے بڑا چیلنج ہے ہم نجکاری کی بات کرتے ہیں یعنی پاکستان مسلمی قنون نجکاری پر بلیپ کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نجکاری کے سخت خلاف ہے پیپلز پارٹی سے نواز شریف کو کون سے تین بڑے خطرے ہیں جو عرفان صدیقی صاحب جس کی طرف اشارہ کرے یعنی حکومتی پالسیوں پر پیپلز پارٹی کی ممکنی تنقید اور ایوان میں لڑائی یہ ہوگا نا کہ یہ پالسی لے کر آئیں گے پہلے کمیٹیاں بنیں گے اچھا جی مل کے کوئی حل نکالتے ہیں پھر ایوان میں آگئے پھر یہ کہیں گے ہمیں تو یہ بتایا نہیں تھا کہ آپ نے یہ بل بھی جو ہے وہ ٹیبل کرنا ہے اس قسم کی باتیں ہوں گی نا اور کیا ہوگا پھر نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں نجکاری سمیت دیگر ایشیوز پر بنیادی اختلاف پیپلز پارٹی قومی اداروں کی نجکاری نہیں ہونے دے گی اور یہ نون لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا اختلاف ہوگا کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ بہت سارے اداروں کی نجکاری ہو اور ان کے دوستوں میں یہ چیزیں جو ہے بانٹی جائیں بڑھتے اختلافات کے باعث قومی سمبلی کی تحلیل یہ وہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے لاحق ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں نہ ہونے کے باعث کسی بھی وقت شباز حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت جو ہے گرا سکتی ہے پھر یہ بھی ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے کہ اگر یہ حکومت کچھ سال کچھ مہینے کچھ دن چل بھی پڑی نا ایک نئی حکومت ہمیں بنتی نظر آئے اور وہ غلطیاں جو نون لیگ کر رہی ہے ایکانومی ان سے سنبھلے گی نہیں اور پھر یہ کوئی اور حکومت میں آ کر بیٹھ جائے این ممکن ہے کیونکہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی کیپی میں نہیں آئے گی سندھ میں نہیں آئے گی مرکز کے اندر تحریک عدم اعتماد آنا بہت ہی آسان ہے پھر عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ساحل پر کھڑا ہونے والا تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے اور ساتھ دینے والا نہیں ہوتا کہاوت ہے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا میرا کہنا ہے کہ سیاست میں ہیا بھی نہیں ہوتی عرفان صدیقی صاحب کی الفاظ ہیں اور وہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی پر تنز کر رہے ہیں اور یہ تانہ دے رہے ہیں کہ کابینہ میں شامل نہ ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی تماش بینی کر رہی ہے اور اس تنز کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بننے سے پہلے ہی نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور اپنے پیار کرنے والوں سے بھی گھلا کر رہی ہے کہ ہمیں کیوں بھلایا کیوں بٹھایا اور کیوں حکومت دلوائی خدا کے لیے ظلمت کرو دونوں جماعتوں میں اعتماد کا شدید فقدان پیدا ہو چکا ہے اور نون لیگ کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ اس کی حکومت کسی بھی وقت جو ہے وہ گر سکتی ہے مجھے خطرہ یہ لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت گری تو پھر تیسری تاکو جو آ جائے گی اور پاکستان میں دوبارہ سے قومی اسمبلی کے انتخابات اس لیے نہیں ہوں گے کہ پھر نارد آگے گا کہ جناب پورے ملک میں انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی تاریخ کو ہونے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں انتخابات نہ ہو سندھ میں نہ ہو کیپی میں نہ ہو بلوچستان میں نہ ہو اور مرکز میں انتخابات ہو جائیں جو اس سے پہلے نون لیگ کا ایک بیانیاں بھی رہا تو مجھے کانٹروورسیز بھی نظر آ رہی ہے اور ایک بہت بڑا بہران جو ہے وہ اس لیول کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ نے سولہ جماعتیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سولہ جماعتیں اتحاد تھا اور اس میں اتفاق تھا لیکن اس بار دیگر جماعتیں کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ساحل پہ کھڑے ہو کر تماشا ہمارا دیکھ رہی ہیں یہ ایک زبردستی کی شادی تھی جی اور طلاق بہتی قریب ہے اور نون لیگ کے اندر سے آواز اٹھنا یقینا نواز شریف صاحب کا عدم اعتماد ہے سسٹم کے اوپر کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب جب یہ تمام لوگ شہباز شریف آسیف علی زرداری اور سب لوگ بیٹھے تھے تو اس پہ نواز شریف صاحب نہیں تھے ویکٹری سپیچ کر کے پتہ نہیں کہا غائب ہو گئے آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر عرفان صدیقی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے انڈریکٹلی یہ نواز شریف کا ایک پیغام جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنی جائے کہ نواز شریف مری میں ریسٹ ہاؤس پہ اپنی رہشکہ پر بیٹھا ہوا اس وقت کیا سوچ رہا ہے وہ پاکستان کے اندر حکومت کے حوالے سے پریشان ہے اپنی حکومت کو لے کر بھی اور اگر حکومت اسے نہ ملتی تو تب ہی وہ پریشان ہوتا لیکن ان حالات میں وہ زیادہ پریشان ہے ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹس ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکے پا